اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بارے میں بتاتے ہیں وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِ اللہ تعالیٰ اپنے عمر پہ اپنے کاموں پہ غالب ہے He has full authority Imagine کریں کہ ابو جہل خود تو ایمان لے کے نہیں آیا لیکن ابو جہل کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہدایے دی حضرت حمزہ کو بندے کے اندر جو بھی خامیاں ہوتی ہیں کوئی بھی گناہ کر رہا ہوتا ہے کئی لوگ یہ excuse پیش کرتے ہیں کہ میری یہ عادت ہے میری یہ عادت change نہیں ہو سکتی لیکن جب آپ صحابہ اکرام کی زندیوں کے بارے میں پڑھتے ہیں ان میں سے کچھ صحابہ ایسے بھی تھے ہو سکتا ہے وہ شرک کرتے ہوں اسلام میں آنے سے پہلے مجھے بتائیں نا آپ کوئی شخص ہے جو deny کرتے ہیں کہ نماز نہیں پڑھیں گے تو خیر ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ بھی مانتے ہیں نا کہ اگر نماز نہیں پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ جواب دے بھی ہونا پڑے گا اور اللہ نہ کرے اگر ہمیں وہاں پہ اللہ تعالیٰ اپنے شان رحیمی والا معاملہ نہ کریں we have to go to the hell fire as well الحمدللہ رب العالمین اعوذ باللہ سمیل علیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفقه ونفسه ربی اعوذ بکا من حمزات الشیاطین وعوذ بکا ربی ان يحضرون رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتا من لسانی جفقہ قولی آمین یا رب العالمین الحمدللہ ہم نے حضرت عثمان رضی اللہ وانہو کی زندگی کے بارے میں الحمدللہ کچھ نہ کچھ ہم نے سیکھا ہے اور آج جن ہستی کے بارے میں ہم بات کریں گے کون ہو سکتے ہیں وہ I was guessing that answer actually it was supposed to be حضرت علی رضی اللہ وانہ لیکن آپ میں سے جو ریگلر آ رہے ہیں ان کو پتا ہوا کہ ہم نے حضرت علی کے topic کے اوپر بات کر چکے ہیں and it was I think two sessions if I'm not mistaken تو جن لوگوں نے miss کر دیا ہے no issues at all یوٹیو پہ غالباً ویڈوز آفیلیبل ہیں تو آپ جا کے انشاءاللہ وہ جا کے دیکھ سکتے ہیں تو ان کو skip کرتے ہوئے آج ہم بات کریں گے حضرت حمزہ کی رضی اللہ وانہ حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ وانہ جب بھی حضرت حمزہ کی بات آتی ہے تو امیڈیٹلی آپ کے ذہن میں غزوہ احد کا منظر سامنے آجاتا ہے اور کیسے ان کو شہید کیا گیا ہے اور ابھی کبانہ ہم بڑا underestimate کر رہے ہوتا ہے جب حضرت حمزہ کی ہم سیرت کے بارے میں پڑھتے ہیں یا ان کے واقعات کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ ظاہری بات ہے اسلام جب پھیلنا شروع ہوا تو جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تھے تو سب سے پہلے غزوہ بدر ہوئی اس کے بعد غزوہ احد ہوئی اور وہاں پہ حضرت حمزہ ان کی شہادت ہوتی ہے تو جب اسلام پھیلنا شروع ہوا مدینہ میں جب مسلمان جاتے ہیں تو وہ شہید ہو جاتے ہیں لیکن ہم نہ undermine کر دیتے ہیں ان کی ہستی کو سکولرز کہتے ہیں کہ اگر حضرت حمزہ زندہ رہتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے جانے کے بعد بھی he would have definitely be the one of the خلیفہ کہ وہ خلیفہ بنتے اور یہ دیکھیں ہمارے لئے یہ سمجھنے کیلئے کافی ہے کہ ان کا کیا status ہے ان کا کیا رتبہ ہے کہ it tells you enough about حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اگر وہ زندہ رہتے اگر وہ شہید نہ ہوتے غزوہ احد میں تو وہ بھی خلیفہ ہوتے سبحان اللہ بھی ہم آج انشاءاللہ بریفلی ان کی زندگی کے بارے میں کچھ واقعات ہیں وہ سنیں گے پڑھیں گے اور انشاءاللہ we'll try to draw the lessons out of it شروع کرتے ہیں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ ان کا نک نیم اسداللہ و رسولہ اللہ سبحانہ وتعالی کا شیر اور اللہ کے رسول کا شیر یہ ان کو لقب دیا گیا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا لقب تھا سید الشہدہ the master of the martyrs شہیدوں کا سردار سبحان اللہ آپ دیکھیں یہ دو لقب کتنی privilege کی بات ہے کہ حضرت حمزہ کو یہ لقب دیا گیا تھا اور بتایا جاتا ہے کہ جتنے بھی شہدہ ہیں جو قیامت کے دن آئیں گے ان کے کیا کیا ورشوز ہیں ان کے کیا کیا ان کے نیکیاں انہوں نے کی تھی لیکن حضرت حمزہ رضی اللہ ون ان کے لیڈر ہوں گے قیامت کے دن تو یہ ان کا ورشو ہے اور ان کی کنیت کی جب بات کی جاتی ہے ان کے ما شاء اللہ اللہ تعالی نے ان کو بیٹوں سے بھی نوازا تھا لیکن ان کے بیٹے جلدی اس دنیا سے رخصت ہو گئے جلدی فوت ہو گئے اور there was one girl ان کی daughter ان کی بیٹی تھی جن کا نام ہے امامہ she survived اور جو ہے ان سے ان کی لینیت چلی اور ان کا کنیت ان کا نک نیم ان کو جو لوگ جس سے پکارتے تھے وہ تھا ابو عمارہ back then آپ کو پتہ عربوں کا اپنا مزاج ہوتا ہے آج تو ہم جس environment environment میں اپنے زنگی گزار رہے ہیں اگر ہم نے کسی بچے کا نام رکھنا ہونا تو whatever name we find cute چاہے اس کا مطلب سمجھ میں آ رہا ہے نہیں آ رہا ہم وہ بچے کے اوپر وہ نام تھوب دیتے ہیں کہ کم از کم اچھا تو لگ رہا ہے سننے میں مزا تو آ رہا ہے کہنے میں اچھا لگ رہا ہے لیکن back then they were you know the Arabs وہ اگر نام رکھتے تھے اس کا کوئی نا کوئی پرپس ہوتا تھا وہ صرف ایسی نہیں نام رکھ لیا کرتے تھے اسی طرح حضرت حمزہ کے بھائی عباس اور اچھا ان کا ان کا مطلب بتانے سے پہلے ان کے ناموں کا عربوں کا مزاج یہی بھی تھا سبحان اللہ آپ کو پتہ ہے کہ جب قرآن مجید نازل ہوا تھا اور اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی جب بھی موجزات بھیجتے ہیں نا کسی رسول کو جب بھیجا جاتا ہے کسی پرٹیکلر ایریا میں تو اس وقت جو بھی پیک پہ چیز چل رہی ہوتی تھی نا مثال کے طور پہ موسیٰ کی بات کی جائے تو اس وقت جادو پیک پہ تھا تو اللہ سبحانہ وتعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو وہ موجزات دکھائے کہ جو میجیشنز تھے وہ بھی ہاتھ ان کے کھڑے ہوگے بولتے ہیں کہ یہ میجک نہیں ہے اور اسی لئے تو فیرون نے کہا تھا نا کہ یہ تو بڑا ساہر لگتا ہے معاذ اللہ تو ہم اسے بڑا جادو لے کے آئیں گے سمیلیلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لینگویج ایرابک لینگویج وہ ٹاپ پہ تھی پیک پہ تھی اس یعنی لحاظ سے آپ سمجھ سکیں گے کہ وہ جب آپس میں گفتکو بھی کیا کرتے تھے تو پویٹری میں بات کیا کرتے تھے یہاں تک کہ اگر کوئی جنگ کا جو ہے یعنی کسی کو جنگ کیلئے جو ہے کسی جنگ میں شرکت کرنی ہے تو جنگ کرنے سے پہلے جب وہ کمیونیکیٹ کرتے تھے تو ایک دوسرے کو جو ہے شیر و شائری کر کے جو ہے اپنے ایک روب جھاڑا کرتے تھے یہاں تک کہ جیسے کمپیٹیشنز ہوا کرتے ہیں بیک دن ہر قبیلے کا اپنا ایک شائر ہوتا تھا تو ان کی آپس میں کمپیٹیشن کیا کرتے تھے اور جو شائر فرسٹ آتا تھا آٹ اوف آل دی پویٹس اس کی شائری اس کا جو جو پویٹری تھی اس کو وہ خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ لگا لیے کرتے تھے اور اسی طرح عرب کو جس چیز سے محبت تھی نا اس کے بے شمار نام رکھ لیا کرتے تھے مثال کے طور پہ عربوں کے ہاں جنگ حرب یعنی جنگ کو بڑا پسند یعنی پسندیدہ سمجھا جاتا تھا تو انہوں نے جنگ کا جو نام ہے نا آپ کو you'll find dozens of names کہ وہ ہوتے جنگ کا نام ہی ہیں اور آپ کو شیر کا نام اگر آپ شیر بتانا چاہتے ہیں نا generally اسد کہا جاتا ہے شیر کو the lion شیر کے لیے there are hundreds of names in Arabic صرف شیر کو express کرنے کے لیے اسی طرح when you talk about sword اگر تلوار کی بات کی جائے they have no less than five hundred names to express the sword کہ تلوار کو express کرنے کے لیے بتانے کے لیے ان کے پاس اتنے نام ہوا کرتے تھے similarly حمزہ اور عباس جو ان کے بھائی ہیں جو چچا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کے ناموں کا مطلب ہوتا ہے شیر so all of you who are حمزہ is here so your name is lion okay اللہ تعالیٰ آپ کو lion بنائے بھی انشاءاللہ in terms of serving the deen اچھا اب دیکھیں سبحان اللہ یہاں سے آپ کو پتا چلتا ہے کہ عربوں کا سوچنے کا کیا زبدست طریقہ تھا عباس کا مطلب بھی شیر ہے لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب شیر ڈاکیمنٹریز میں اگر اس کو کوئی اپنا شکار نظر آتا ہے شیر کرتا ہے کہ سب سے پہلے جھاڑیوں میں چھپ جاتا ہے and he is waiting for the right moment کہ وہ آئیسہ سے اپنی پیس بڑھاتا ہے آئیسہ سے اپنی پیس کو تیز کرتے کرتے پھر جھپڑتا ہے یہ جو سارا مومنٹ ہے نا کہ جب اس نے اپنے شکار کو دیکھا اور آئیسہ آئیسہ اپنی پیس پکڑی اور آواز بھی پھر آتی ہے اس کی جو بھی وہ یعنی جب وہ ایکسیڈ کرتا ہے اپنی سپیڈ کو تیز کرتا ہے تو ایک وقت آتا ہے کہ اس کی شکار کو پتا تو چل جاتا ہے کہ somebody is following me لیکن but that is too late اب وہ بھی جب بھاگنے کوشش کرتا ہے تو شیر آکے اس کو پکڑ لیتا ہے اس پورے انسیڈنٹ کو اگر آپ ایک لفظ میں بتانا چاہتے ہیں that means Abbas کہ شیر جب جھپڑتا ہے اپنے شکار کے اوپر اس مومنٹ کو کہتے ہیں Abbas تو الحمدللہ بھی آپ لوگ کو Abbas کا بھی مطلب پتا چل گیا حمزہ کا کیا مطلب ہے جب شیر اپنے شکار کو پکڑ لیتا ہے جب وہ چیر پھاڑ کرتا ہے گوشت نکالتا ہے you know the line shows its strength جب وہ یعنی گوشت کو نکالتا ہے اپنے پنجوں کا استعمال کرتا ہے اور اپنی strength شو کرواتا ہے at that particular moment اس شیر کو کہتے ہیں حمزہ تو یہ سبحان اللہ عربوں کا مزاج تھا جو ہے اب دیکھیں نا کہ پورے سینیریو کو انہوں نے ایک لفظ میں آکے بند کر دیا ہے اسی طرح پویٹری کا بھی یہی حال ہے اور امیجن کریں کہ یہ وہ وقت تھا کہ عربوں کو جب اتنا غرور تھا تکبر تھا اپنے لینگوش کا and they used to say کہ we are عرب ہم عرب ہیں اور باقی ساری دنیا والے عجم ہیں عجم کا مطلب ہوتا ہے non-arabs اور دوسرا مطلب ہوتا ہے the people who cannot speak they are یعنی وہ بات نہیں کر سکتے ان کے پاس زبان ہی نہیں ہے اتنا ان کو جو ہے اپنی زبان کی اوپر فخر تھا حمزہ رضی اللہ عنہ ہو کی اگر آپ physical appearance کی بات کریں he was tall ان کا بہت جو ہے یعنی قداور تھے he was very strong he was very handsome ان کے بڑے بال تھے اس کے ساسط he was very popular among the youth اور اس کی خاص وجہ بھی ہے وہ popular اس لیے تھے کہ he was a person who loved adventure وہ adventure بڑا پسند کیا کرتے تھے اسی لیے جب آپ biographies پڑھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یا باقی صحابہ اکرام کی آپ کو بہت کم حضرت حمزہ کا ذکر ملے گا وہ ہمیشہ اپنا جو ہے اپنے ویپنز لے کے اپنے تیر کمان لے کے تلوار لے کے نکل جاتے تھے ڈیزرٹ میں اور وہاں پہ جا کے شکار کیا کرتے تھے he was very expert in archery تیر بازی میں ان کو بڑا ان کو محارت تھی he was a very great warrior اور he was a hunter شکاری بھی تھے اور ان کی خاص بات ہی تھی کہ وہ شکار عام جانوروں کا نہیں کیا کرتے تھے special جانوروں کا کیا کرتے تھے جیسے مثال کے طور پر آج ہمارے ہاں جب ہم جاتے ہیں ہمارا ٹرپ جاتا ہے northern areas میں تو وہاں پہ ہمیں عمومہ جو چیز نظر آتی ہے we see the heads of آئیبیکس آپ کو آئیبیکس نظر آتا ہے مارکو نظر آتا ہے اور مارکو پولو یا آپ کو پتہ these are extinct animals جن کا شکار بھی انہیں منع کر دیا ہوا ہے لیکن بارہ لوگ اپنی تصویریں دکھاتے ہیں کہ دیکھو ہم نے آج سے کچھ سال پہلے بیس تی سال پہلے ہم نے فلاں فلاں جانور کا شکار کیا تھا اور you know they boast about it حضرت حمزہ شکار کیا کرتے تھے اور ان کے شکار میں سے شیر بھی ہیں جن کا وہ شکار کیا کرتے تھے he used to hunt lions آپ دیں گے سبحان اللہ this is the kind of life he used to live اور جب میں یہ پڑھ رہا تھا ان کے بارے میں میں نے کہا سبحان اللہ اگر حضرت حمزہ آج ہمارے ساتھ ہوتے ہیں he would have been the member of YC maybe he would have been leading YC سبحان اللہ ہمارے بھی adventure trips جا رہے ہوتے ہیں آپ کو پتا ہے اور ہمارے علی بھائی جو ماشاء اللہ علی ای ان کو بھی بڑا adventure پسند ہے ویراز ہمیں بھی الحمدللہ بڑا پسند ہے I still remember کہ back in the middle east کوئی ایسا ہفتہ نہیں ہوتا تھا کہ ہم بس کام شام بھاڑ میں جائے سائٹ پہ کر کے ہم لوگ بس نکل جاتے تھے four wheel drives میں اور ایسی ایسی جگہ جاتے تھے and I still recall one of the incident imagine کہ how crazy we were وہاں پہ جبل شمس that is the highest peak in the whole middle east news میں آرہا تھا کہ اس ویکنڈ پہ ایک بڑا avalanche آرہا ہے اور بڑی شدید ترین بارش ہوگی اور you know it would you know it would be very scary تو اپنے آپ پورا جو ہے protection کر لیں جو بھی locals ہیں وغیرہ وغیرہ جب ہمیں یہ نیوز پتہ چلی اچھا لوگ وہاں سے نکل رہے ہیں ہم نے کہا ہم یہاں پہ جائیں گے اور یقین کیجئے کہ ہم نے یہی کیا اپنا سمان پیکپ کیا اور ہم گئے اور صبح کا ٹائم ہے sun shines everything is normal لیکن جیسی شام ہوئی that turned out to be true ایک دم ہوا چلی اور ہم نے جو ہے اپنا ٹینٹ بنایا ہوا تھا کیمپ آپ یقین کریں ہم لوگ اندر بیٹھے ہیں کیمپ کے آئسہ آئسہ اتنی تیز ہوا ہوگی اور جو temperature تھا it went something minus something چلا گیا وہاں پہ ہم سب نے کلمہ پڑھ لی کہ یار بس آج ختم ہو گیا that's it nice meeting you انشاءاللہ ادھر جائے دوسرے کو ملیں گے and سبحان اللہ it was very terrifying تو بارحال کہنے کے مقصد یہ we are talking about adventure تو حضرت حمزہ ماشاءاللہ adventure بڑا پسند کرتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی جب walk کے بارے میں بات آتی ہے نا کہ he used to walk with pride اور اسلام سے پہلے عرب کا یہ بھی رواج تھا کہ اپنے قبیلے کو superior show کروانے کے لیے they used to walk like that کہ جی ذرا سنبھال کے ہم سے جو ہے ذرا سنبھال کے بات کرنا ان کی اگر فیملی کی بات کی جائے تو definitely کس فیملی سے ہیں ان کے قبیلے کا کیا نام ہے بنو حاشم ماشاءاللہ بنو حاشم and he is the uncle of نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چچا کہلیں تایا کہلیں ان کے جو فادر ہیں عبد المطلب ہیں اور یہ ان کے بیٹے ہیں اور out of the sons of عبد المطلب دو بیٹے کا میں آپ سے پوچھوں گا کہ اٹلیس دو بیٹوں کے بارے میں مجھے بتائیں کہ who accepted اسلام ایک تو حضرت حمزہ ہیں who is the second one حضرت عباس ماشاءاللہ حضرت حمزہ تو پہلے ایمان لے کے آ جاتے ہیں یعنی چھ سال بعد اور اگر حضرت عباس کی بات کی جائے تو وہ یعنی کافی لیٹ مدینہ کا جب دور آتا ہے تو تب وہ ایمان لے کے آتے ہیں اور ان کی جو بہن ہوتی ہیں صفیہ بنت عبد المطلب جو پپوں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دونوں آپس میں بڑے کلوز ہوتے ہیں حضرت حمزہ اور حضرت صفیہ سو مچ سو کہ جس دن حضرت حمزہ ایمان لے کے آتے ہیں the same day حضرت صفیہ بھی ایمان لے کے آ جاتی ہیں یعنی this shows the closeness of حضرت صفیہ اور حضرت حمزہ اور اس کے ساتھ جب ان کی یا اگر فرق تھا بھی تو بہت کم فرق تھا اور اور بھی ہمیں نریشنز پتا چلتی ہیں کہ جس دن عبداللہ اور آمینہ جو کے پیرنٹس ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب ان کی شادی ہو رہی تھی the same day جو دادا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عبد المطلب انہوں نے شادی کی تھی حالہ بنت وحیب کے ساتھ حالہ بنت وحیب کے ساتھ شادی ہوئی تھی عبد المطلب کی سمجھ میں آلی ہے نا آپ کو تو یہاں سے انہوں نے ایک چیز جو انٹرپریٹ کی ہے وہ یہ کہ جب شادی ایک دن ہوئی تو بہت کم عرصے میں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم he was also born اور حضرت حمزہ بھی پیدا ہوئے تو آپ کو یہ بھی بات بتاتا چلوں کہ حالہ بنت وحیب she was the mother of حضرت حمزہ تو ایک relation جو حضرت حمزہ کا بنتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ یہ کہ آپ ان کے چچا ہیں اور second یہ relation بنتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت حمزہ as children جب وہ چھوٹے تھے they were wet nursed with the same woman جن کا نام ہے ثوائبہ انہوں نے دونوں کو دودھ پلایا تھا تو آپ یہاں سے بھی سمجھ لیں کہ وہ رضائی بھائی بھی بنیں اور third جو relation بنتا ہے وہ یہ بنتا ہے کہ حالہ بنت وحیب جو کہ مدر ہیں حضرت حمزہ کی وہ قزن ہیں حضرت آمینا کی تو یہ کچھ relations ہیں تو یہاں سے آپ یہ کہہ لیں کہ father side سے بھی relation بنتا ہے اور یہاں سے mother side سے بھی ان کا relation بنتا ہے اور حضرت حمزہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا جو relation ہے وہ زیادہ قریب ہے as a brother کیونکہ چونکہ ان کی عمریں سیم ہیں اور حضرت حمزہ یعنی کافی محبت کیا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کو سپورٹ کیا کرتے تھے اور یہ بات سمجھ میں جاتی ہے پھر بھی وہ اچھے طریقے سے ان کو جواب دیتا ہے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے تو ایسا شخص پوری سوسائٹی میں جانا مانا جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کی آنے سے پہلے جب اسلام جو ہے جب وحی آئی اس سے پہلے ہی آپ کو لقب دے دیا جا چکا تھا سبحان اللہ 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 ظاہری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ قریب تھے حضرت حمزہ کے بھی تو اب بات سمجھ میں یہ آتی ہے کہ جب اتنے ان کا قریب ریلیشن ہے دونوں بنو حاشم سے ہیں what you know what took so long for حضرت حمزہ to accept اسلام ایک question بنتا ہے تو یہاں پہ بات سمجھ لیجیے scholars نے اس کے بارے میں بھی ہماری رہنمائی کی ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت حمزہ he was so adventurous کہ وہ مکہ میں رہتے ہی نہیں تھے ان کو پروان ہی تھی کہ مکہ میں کیا ہو رہا ہے کیا politics چل رہی ہے کس کو کیا چاہیے کسی کو کیا نہیں چاہیے وہ بس آپ کو پتہ کئی بندے ہوتے ہیں بس ان کو leading یعنی he did not care about anything کہ ہمارے شہر میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا دین کو اتنا serious نہیں لیتے تھے ٹھیک ہے جی بدپرستی ہو رہی ہے لوگ بدپرستی کر رہے ہیں all right fair enough ہر بند اپنے کام کر رہا ہے مجھے جو شوق ہے میری جو ہو بھی ہے میں اسی میں involved رہوں گا اسی لیے وہ مکہ میں زیادہ پائے نہیں جاتے تھے اسی لیے جب آپ narrationز سنتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رشہداروں کو بلایا بنو حاشم کو تو آپ کو بہت کم حضرت حمزہ کے بارے میں ذکر ملتا ہے کہ وہ ان کے درمیان نہیں تھے تو سمجھ میں آتی بات کہ وہ مکہ میں زیادہ نہیں رہتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے میں آپ کو بتایا کہ ان کو اتنا دین کے ساتھ لگاؤ بھی نہیں تھا اور اب ایک اور چیز what we have to understand before entering into اسلام حضرت حمزہ used to drink a lot شراب بہت زیادہ پیا کرتے تھے اب دیکھیں میں یہ کیوں آپ کو بتا رہا ہوں بندے کے اندر جو بھی خامیاں ہوتی ہیں کوئی بھی گناہ کر رہا ہوتا ہے کئی لوگ یہ ایکسکیوز پیش کرتے ہیں کہ میری یہ عادت ہے میری یہ عادت چینج نہیں ہو سکتی I cannot change myself کیا کبھی آپ نے سنی اسٹیٹمنٹ حالانکہ وہ مسلمان بھی ہوتے ہیں لیکن ان کے اندر ایک ایسی پرابلم ہے خامی پائی جاتی ہے وہ یہ آگیمنٹ پیش کرتے ہیں کہ یہ جو چیز بس میرے اندر یعنی habit بن چکی ہے یہ میری بس اب سمجھ لے کہ میرا حصہ ہے یہ میں اس کو ٹھیک نہیں کر سکتا لیکن جب آپ صحابہ اکرام کی زنیوں کے بارے میں پڑھتے ہیں سبحان اللہ ان میں سے کچھ صحابہ ایسی بھی تھے ہو سکتا ہے وہ شرک کرتے ہوں اسلام میں آنے سے پہلے اب صحابہ اکرام like we are studying about حضرت حمزہ he used to drink you know the guy who does not care about anything بس اپنے ہی کام میں اپنے ہی جو ہے آپ یہ کہہ لیں کہ کاموں میں involved ہے اور پھر you know he just wanted to enjoy the life تو he was that kind of guy اب دیکھیں جب اسلام آ جاتا ہے سبحان اللہ صحابہ اکرام نے جیسے اپنے آپ کو change کیا ہے سبحان اللہ there is a lesson for us کہ آپ اپنے آپ کو جھوٹی تسلی مت دیجئے کہ جی اگر یہ بری عادت میرے اندر ہے یہ change نہیں ہو سکتی problem پتا ہے کیا ہے the arrogance which we are having inside us چونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ حضرت حمزہ باہر ہوتے تھے اور یہ بھی آپ کو بتاتا چلو ہم نے عمر رضی اللہ انہوں کی بائیوگرافی بھی پڑی ہے حضرت حمزہ حضرت عمر سے پہلے ایمان لے کے آتے ہیں at this particular time حضرت عمر ایمان نہیں لے کے آئے ہوئے تو یہ جب آپ کی سینیریو میں آپ کو پتا ہوگا تب آپ زیادہ اس کو understand کر سکیں گے کہ اب ابو جہل اور باقی سردار مکہ والے وہ مسلمانوں کے پر بہت زیادہ torture کیا کرتے تھے خاص کر جو غلام ہیں بہت زیادہ torture کیا کرتے تھے یہاں تک کہ آپ کو پتا کہ ابو جہل نے سب سے پہلے جو شہید کیا تھا کس کو کیا تھا حضرت سمیہ کو انشاءاللہ ان کے بارے میں بھی ہم انشاءاللہ ضرور پڑیں گے حضرت سمیہ کو کیا پھر ان کے husband کو کیا حضرت یاصر کو تو this is how they used to treat کیونکہ they were the easy target کہ ظاہری بات ان کو تو کوئی protect کرنے والا ہے نہیں تو ابو جہل آہستہ آہستہ اب چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی آپ کو پتا ہے کہ شروع شروع میں ایک خفیہ طور پر دعوت دی جاتی تھی اور مسلمان یہ درتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ اگر ہم نے ان کو حکم بھی دیا گیا تھا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے کفو آئی دیا کم کہ اپنے ہاتھوں کو بندے رکھو you don't have to retaliate تم نے retaliate نہیں کرنا تو ابو جہل آہستہ آہستہ اپنی تغیانے میں بھڑتا چلا گیا یہاں تک کہ وہ برا بلا تو کہتی تھے ساہر کذاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دن اس مجنون کہیں گے اس کو جب وہ اٹھا اس نے کہا کہ آج میں محمد کا قصہ ختم کر دو گا this is what he had in his mind اور اٹھتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ نماز پڑھا کرتے تھے خانہ کعبہ کی طرف جا کے تو اس نے بھاری پتھر اٹھایا اور اس نے سوچا یہ کہ آج میں یہ پتھر جب سجدے میں جائیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم I will just crush his head this is how we will get rid of this اسلام اور ہم جو ہے سب کچھ normalize ہو جائے گا یہ اس کی intention تھی اور وہ خود ابو جہل بتاتا ہے کہ جب میں جا رہا تھا تو راستے میں مجھے ایک بہت بڑا گھڑا نظر آیا I saw a trench of fire اگر میں ایک قدم بھی آگے بھڑ جاتا نا تو میں اس گھڑے میں گر جاتا تو لوگ اب ظاہری بات ہے جو وہاں کے آس پاس لوگ بیٹھے ہوئے ہیں خانہ کعبہ کی طرف بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ ابو جہل کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا کر کے آ رہا ہے تو انہوں نے جب اس کے ہاتھ میں پتھر دیکھا اور پھر دیکھا یہ بالکل آگے بڑھنی رہا اور اس کی آنکھی بھی آئی سے آئی سے بڑی ہو رہی ہیں as if he is shocked کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے تو اس نے پتھر ادھری وہاں پہ گرائیا اور الٹے پاؤں بھاگیا چیخ مارتے ہوئے تو پیپل ورلائی کامن what's wrong with him اس کو ہوا کیا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بتایا لو فعل اگر وہ آگے بھڑ جاتا آخذہو جبریل جبریل would have killed him اگر ابو جہل اور آگے بھڑھنے کی کوشش کرتا جبریل would have killed him right away تو جبریل جو ہے انہوں نے آکے انٹروین کیا تھا اور اسی کے حوالے سے سورہ علق میں آیات نازل ہوتی ہیں فَالْيَدُعُنَادِيَا سَنَدُعُذَّبَانِيَا کہ یہ جو مشرقین مکہ ہیں کہ یہ بھی اپنے ٹیم کو بلالیں اور ہم بھی اپنے جو ہے یعنی سولجرز کو بلالیں گے اللہ سبحانہ وتعالی is referring to the angels of the hellfire جنہوں نے جہنم میں as a guard وہاں پہ ہوتے ہیں کہ ہم ان کو بلالیں گے let's see who wins دیکھتے ہیں کہ کون جیتا ہے now a small point اب دیکھیں ابو جہل نے اتنا کچھ دیکھ لی اپنے آنکھوں سے کیا وہ ایمان لے کے آیا نہیں لے کے آیا حالانکہ اب دیکھیں حجت قائم ہو چکی ہے اس نے اپنے آنکھوں سے دیکھ لیا اور ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ ابو جہل اتنا convinced تھا اس کو اتنا اچھا لگتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کرت کرتے تھے تلاوت کرتے تھے کہ رات کو ایک narration یہ بھی ملتی ہے کہ one night جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب خانہ کعبہ کے پاس ہیں اور وہ تلاوت کر رہے ہیں سبحان اللہ imagine نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم recite کر رہے ہیں سبحان اللہ how beautiful would that be تلاوت کر رہے ہیں اور ابو جہل چھپا 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 آتا ہے پردے کی پیچھے خانہ کعبہ کے سننے لگ جاتا ہے اور ابھی وہ سنی رہا ہوتا ہے دیکھتے ہیں اس کے ساتھ دوسرا سردار ابو سفیان وہ بھی آگے ہیں وہ کہتے ہیں تم ادھر کیا کر رہے ہیں وہ بول رہے ہیں تم کیا کر رہے ہیں تو انہیں پکڑے جاتے ہیں ٹھیک ہے اور ایک اور سردار وہاں پہ آجاتا ہے تینوں سردار جب دوسرے کو دیکھتے ہیں بولتے ہیں کیا کر رہے ہیں ہم لوگ اور پھر کہتے ہیں قسم اٹھاتے ہیں کہ ہم اب کل نہیں آئیں گے ٹھیک ہے یہ تم لوگ کیا کر رہے ہو اگر تم لوگ کو کسی اور نے دیکھ لیا وہ بولیں گے یہ تو خود کنونس ہوئے میں اسلام سے اگلی رات ہوتی ہے ابو جہل اپنے آپ کو ہول نہیں کر پاتا کہتا ہے let's go again خود جب جاتا ہے تھوڑی دیر وہاں بے سن رہا ہوتا ہے پھر اس کو ابو صفیاء نظر آئے تھے بولتے ہیں آج بھی تم ادھر آگئے ہو what are you doing اور پھر وہ تیسر سردار بھی آ جاتا ہے اور پھر دوسری دفعہ ایسے ہوتا ہے تیسری رات بھی ایسی ہوتا ہے اور پھر وہ کہتے ہیں یعنی وعدہ کرتے ہیں کہ پکا وعدہ ہم نہیں آئیں گے پھر وہ اس کے بعد نہیں آتے what I mean to say اس کی ان کی اوپر حجت قائم ہو چکی ہوتی ہے لیکن سبحان اللہ دیکھیں arrogance یہ جو تکبر ہے نا غرور یہ بندے کو لے ڈوٹا ہے ابو جہل صرف اس لیے ایمان نہیں لے کے آیا کیونکہ اس کے ذہن میں یہ تھا tribalism اتنی زیادہ تھی قبیلہ بازی کہ آج تک بنو مخزوم اور بنو حاشم دونوں کی ایک دوسرے کے ساتھ ٹکر ہے اور دونوں ایک ساتھ چل رہے ہیں ابھی اگر وہ بھی حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں تو ہم بھی بھڑ چر کر پانی پلانے میں حصہ لیتے ہیں اگر وہ charity کرتے ہیں حاجیوں کو سرف کرتے ہیں تو ہم بھی ان کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں اب بنو حاشم سے ایک بندہ اٹھ کھڑا ہوئے اور کہتا ہے کہ ہمیں you have to follow me in order you want to attain the salvation تمہیں مجھے follow کرنا پڑے گا نہیں نہیں یہ ہم برداشت نہیں کر سکتے پھر تو بنو مخزوم ہمیشہ سے تو this is what we have to understand کہ غرور تکبر اب دیکھیں نا سبحاناللہ بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ انسان کی آپ یہ کہلیں کہ لیزی نس بھی بیچ میں آ جاتی ہے ہم میں سے بہت سارے مسلمان ہیں ہم سب جانتے ہیں کہ نماز فرض ہے اور اس کے بارے میں پوچھا بھی جائے گا یہ ہماری لیزی نس ہے ہماری سستی ہے مجھے بتائیں نا آپ کوئی شخص ہے جو ڈینائی کرتے کہ نماز نہیں پڑھیں گے تو خیر ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ بھی مانتے ہیں کہ اگر نماز نہیں پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ جواب دے بھی ہونا پڑے گا اور اللہ نہ کرے اگر ہمیں وہاں پہ اللہ تعالیٰ اپنے شان رحیمی والا معاملہ نہ کریں we have to go to the hill fire as well ہمیں پھر جہنم میں بھی جانا پڑے گا ہم میں سے کون ہے جو ایسے سوچتے ہیں تو بیچ میں کیا آتی ہے سستی آجاتی ہے اپنا living standard بیچ میں آجاتا ہے تو ہمیں جہاں جہاں ہماری زندگیوں میں کمی ہے نا we have to eradicate that بات وہی آتی ہے کہ اگر کوئی بندے کی غلط عادتیں ہیں ان کو ختم کرنے کی کوشش کرے مثال کے طور پر اگر بہت سارے یہ بھی کمنٹس آ رہے ہوتے ہیں کہ چار وقت کی دن نماز تو میں پڑھ لیتا ہوں لیکن فجر کی نماز میرے لیے nearly impossible ہے وہی بات ہے نا انسان کا بندہ بن کے سوچے نا اگر یہی شخص رات کو جلدی سونے کی کوشش کرے automatically اس کی جاگ کھل جائے گی فجر کے ٹائم isn't this the case اگر سونا ہی بارہ ایک دو بجے ہے اور ایک ایک گھنٹہ موبائلز پہ لگے رہنا ہے یا کوئی مووی دیکھتے رہنا ہے کوئی ڈراماز کوئی شوز دیکھتے رہنا ہے then definitely اگر لیٹ اندہ سویں گے اور سبحان اللہ شیطان کیسے پلے کرتا ہے جیسے ہی فجر کا ٹائم قریب آنے لگ جاتا ہے وہ نیند آنے شروع ہوتی ہے بندے کو کہ بس یہ شیطان کی چال ہے اپنی زندگیوں میں چینج لے کے آئیں تو ابو جہل نے اپنی ایرگنس کی ویسے ایمان نے لے کے آیا اور ایک دفعہ کیا ہوا ابو جہل keeping this thing in the mind کہ ابھی تک کوئی جو ہے نہ حضرت عمر ایمان لے کے آئے ہیں you know that class of powerful men جو یعنی اسور اسوک رکھتے تھے قریش کے مکہ کے اندر ایمان نہیں لے کے تو مسلمان درتے تھے ابو جہل اس چیز کا فائدہ اٹھاتا تھا ایک دفعہ اس نے کیا کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں خانہ کعبہ کے پاس اور اور لوگ بھی وہاں پہ بیٹھے ہیں ابو جہل پہلے insult تو کیا کرتا تھا نام برے برے جو ہے کہہ کے اس پرٹیکلر ٹائم میں ابو جہل نے ایسی بات کہی ایسی بات کہی کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈریکٹلی اسے فیملی ہٹ ہوتی تھی آسو بیہ جسے آپ کہتے ہیں اور عربوں میں بھی ظاہر بات ہے ایک ریڈ لائن ہوتی تھی جس کو بندہ کروس نہیں کر سکتا اور قبیلہ بازی اتنی زیادہ ہوتی تھی آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے جب پڑی تھی بائیوگرافی حضرت ابو بکر کی ابو بکر نے جب کہا کہ کہ تم ایسے شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو کہ جو کہتا ہے لا الہ الا اللہ کہ اللہ تعالیٰ کے لہوہ کوئی معبود نہیں ہے تو یہ مکہ والے جب ان پر ٹوٹ پڑے ان کو اتنا مارا تو ان کے ہی قبیلے والے آتے ہیں بنو تیم والے حالانکہ وہ نون مسلم ہوتے ہیں جب وہ اپنے بندی کی حالت ایسے دیکھتے ہیں پھر سمجھ لو کہ تمہاری اور ہماری جنگ ہے یعنی قبیلہ بازی اتنی حد تک تھی کہ we don't care وہ مسلمان ہے جو مرضی ہے ہمارے قبیلہ کا بند ہے how dare you do this to our person تو یہاں پہ بنو حاشم کو ابو جہل نے بہت برا بالا کہا یہاں تک کہ جو وہاں پہ آس پاس کے لوگ تھے ان کے چہروں سے بھی محسوس ہوتا تھا کہ now ابو جہل has crossed the red line اس نے بہت بری بات کہی ہے تو جب اس نے یہ بات کہی low and behold وہاں سے حضرت حمزہ شکار کر کے آ رہے تھے مکہ کے اندر داخل ہو رہے ہیں اور وہ اپنے وہی جو ہے with the pride اور پورا جو ہے اپنا شکار اپنے گھوڑے پہ پیچھے باندھا وہ ہے شکار لے کے آ رہے ہیں اور ان کا طریقہ یہی تھا ہے کہ جب وہ آتے تھے جو بھی وہاں کے youth تھے جو بھی وہاں کے جوان لڑکے ہوتے تھے وہ آتے تھے and they used to ask کہ آج کیا ہوا کیسے آپ نے کیا یعنی he was considered as a hero back then کہ آپ نے پھر کیسے شکار کیا you know what happened اور پھر آپ کا طریقہ ہی ہوتا تھا کہ جب آپ آتے تھے مکہ میں داخل ہو کے you used to go to خانہ کعبہ خانہ کعبہ کے پاس جا کے وہاں کے لوگوں کو greet کیا السلام علیکم علیکم السلام اور جو شکار لے کے آتے تھے اس کا گوشت بھی پھر وہ باندھتے تھے now this time when he is entering جب آتے ہیں تو وہاں پہ عبداللہ بن جدعان کی فیملی کی ایک عورت ہوتی ہے وہ اپروچ کرتی ہے عزت حمزہ کے پاس آتی ہے اور کیسے اپروچ کرتی ہے کہ کہتی ہے کہ how can you یعنی تم کیسے پرداشت کر سکتے کہ تمہاری فیملی کے بارے میں یہ کچھ کہا گیا ہے تو عزت حمزہ کہتے ہیں کہ میں سمجھا نہیں what do you mean کہتے ہیں تمہاری غیر موجودگی میں ابو جہل نے ایسے ایسے تمہارے بھتیجوں کو کہا ہے جسے تمہاری فیملی پہ بات آتی ہے بنو حاشم کی اوپر بات آتی ہے حضرت حمزہ کہتے ہیں اَوَقَدْ فَعَلَ کیا اس نے واقعی ایسے کیا ہے اور وہ کہتی یس میں نے خود سنا میں خود وہاں پہ بیٹھی ہوئی تھی اور باقی لوگوں نے بھی یہ چیز سنی ہے تو پھر کہتے ہیں کہ میرے بھتیجے نے کیا ریسپونڈ کیا تو خاتون کہتی ہے کہ سبحان اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم he is very dignified اور کبھی بھی جب ان کو کوئی گالی دیتا ہے وہ ریسپونڈ نہیں کرتے he maintains that dignity تو پھر ان کو اور غصہ آجاتا ہے حضرت حمزہ کو کہتے ہیں وَمَا رَدَّ عَلَيْهِ اَحَدْ کیا لوگوں میں سے کوئی بھی اتنا یعنی اس کی اندر اتنی حیاء نہیں تھی کہ وہ کھڑے ہوکے ابو جہل کو روکتا میرے بھتیجے کا ساتھ دیتا actually at that time بنو حاشم کے کوئی لوگ وہاں پہ نہیں تھے تو ان کو اور غصہ آجاتا ہے یہی کہتی ہے کہ وہاں پہ کوئی بنو حاشم کے قبیلے کا کوئی بندہ نہیں تھا اور کسی نے ابو جہل کو روکنے کی کوشش نہیں کی حضرت حمزہ کو اتنا غصہ آتا ہے وہ ایسی کھڑے ہوتے ہیں اور he is marching towards بنو مخزوم کے قبیلے کی طرف جاتے ہیں جہاں پہ ابو جہل ہوتا ہے اور لوگ راستے میں observe کر رہے ہوتے ہیں کہ something is wrong اور جب وہ ان کو greet کرنے کی کوشش کرتے ہیں حضرت حمزہ کو he is not responding ان کا پورا چہرہ لال ہوا ہے and he is sweating with rage ان کو غصہ اتنا آیا ہوا ہے اب وہ دور سے دیکھتے ہیں اب imagine کریں سبحان اللہ بنو مخزوم کے قبیلے کی enter ہو گئے ہیں بنو مخزوم کے لوگ بیٹھے ہیں وہاں پہ حضرت حمزہ کو نظر آتا ہے کہ ابو جہل بیٹھا ہوئے جاتے ہیں سیدھا جا کے ان کا جو کمان ہوتا ہے نا bow ان کی arrow سیدھا جا کے ان کے forehead پہ لگتا ہے ابو جہل کے forehead پہ لگتا ہے اور یہ imagine کریں کہ when حضرت حمزہ gives you a punch it's a knockout بچنا بڑا مشکل ہوتا ہے لیکن جب آپ صیرت پڑھتے ہیں نا ابو جہل اور حضرت عمر رضی اللہ آپ نے پڑھا نہیں کہ حضرت عمر کیا فیزیکل سٹیچر تھا how tall he was and how strong he was ابو جہل کی height بھی حضرت عمر کی طرح کی تھی he was also very strong he was a huge man himself اور ابو جہل نہ ہوتا کوئی اور بندہ تو تو واقعی وہ وہاں پہ ڈھیر ہو جاتا وہ اس کا کام تمام ہو جاتا تو یہ ابو جہل ہے اس کو جب یہ punch لگتا ہے وہ arrow کے ساتھ وہ جو bow ہوتا ہے کمان تو خون کا فوارہ پھوٹ پڑتا ہے یعنی پورا جو ہے نا خون نکلنے شروع ہو جاتا ہے اور پھر ان کو مزید غصہ اتارنے کے لئے حضرت حمزہ اس کی اوپر چڑ جاتے ہیں اس کی اوپر کھڑے جاتے ہیں کہتے ہیں کہ اور پھر سبحان اللہ غصے میں کیا کہتے ہیں کہ تم نے اس کو گالی دیا ہے یہ جانتے ہوئے کہ میں اس کے دین پہ ہوں اور پھر کہتے ہیں اور میں وہ ہی کہتا ہوں جو وہ کہتے ہیں سبحان اللہ imagine کریں کہ ان کو ابھی اتنا غصہ آیا ہے he does not know really کہ what is اسلام انہوں نے اسلام کا نام بھی نہیں لیا بیچ میں ان کو پتہ بھی نہیں کہ میرا جو بھتیجہ ہے وہ کیا کہتا ہے what is he trying to say اور سیدھا سیدھا غصے کی حالت میں وہ کہتے ہیں کہ تم میرے بھتیجے کو گالی دیتے ہو جبکہ میں اس کے دین پہ ہوں اور میں وہ ہی کہتا ہوں جو میرا بھتیجہ کہتا ہے actually he wanted to fight وہ کہتے ہیں کہ ابھی ابو جہل کو بھی غصہ چڑھے وہ بھی ذرا مجھے کرے نا ہاتھ اٹھائے تو اسے ہی پھر میں اس کا حال کیا کرتا ہوں he was looking for a good fight تو ابو جہل جب یہ دیکھتے نا معاملہ بنو مخزوم کے وہاں پہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اب وہ کھڑے ہوتے ہیں حضرت حمزہ کو پکڑنے کے لئے تاکہ ان کو روکا جائے بدلہ لیا جائے ابو جہل he is a sharp person اور آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ ابو جہل اس کا اصل میں اس کی کنیت کیا تھی اسلام سے پہلے ابو الحکم the father of wisdom وہ بڑا چلاک انسان تھا اس کو پتا ہے اب وہ یہ سوچ رہے کہ اگر ہم نے دوبارہ fight کی حضرت حمزہ سے اس کو پتا ہے کہ حضرت حمزہ ابھی غصے میں ان کو نہیں پتا وہ کیا کہہ رہے ہیں اگر حمزہ نے واقعی ایمان accept کر لیا then it's a big blow for us پھر حمزہ کو handle کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے اور اگر ہماری اگر ان کے ساتھ کبھی جنگ ہو بھی گئی اور حمزہ اس سائیڈ پہ آئے then it would be a bloodbath خون کی ندیاں بہہ جائیں گی پھر یعنی بڑا مسئلہ ہونے والا ہے تو وہ کہہ کرتا ہے immediately کھڑا ہوتا ہے is very clever کہتا ہے کہ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے رک جاؤ واقعی حمزہ بلکل ٹھیک کہہ رہا ہے میری ہی غلطی تھی میں نے red line cross کی i shouldn't have said what i said میں نے بہت بورا بلا کہا تھا تو he calms everything down اور imagine کریں یہاں سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کب سے ابو جہل صلاح کی طرف آتا ہے یعنی اس کو اتنی صلاح کی کیا پرواہ اس کو اتنا ڈر ہے حضرت حمزہ کے اسلام قبول کرنے سے this shows the status of حضرت حمزہ اس کو پتہ ہے کہ اگر حضرت حمزہ ایمان لے کے آگیا تو پھر ہمارا پھر جو ہے نا پھر بڑا مسئلہ ہو جائے گا ہمارے لئے اچھا وہاں پہ معاملہ تو رفع دفع ہو جاتا ہے حضرت حمزہ وہاں سے واپس آ جاتے ہیں and now he is sitting in his house اب وہ سوچنا ہے کہ آج میں نے کیا 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 میں نے غصے غصے میں میں نے تو کہہ دی کہ میں تو محمد کا follower بن گیا ہوں and I you know I am following محمد اور میں نے اسلام قبول کر لیا اب وہ سوچ رہے ہیں confused ہیں اور کہتے ہیں کہ اس رات اسی سوچ میں مجھے نین نہیں آئی اور مجھے نین نہیں آئی پھر میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بتیجے کے پاس گیا اور پھر ان سے کہا کہ یہ ایسے ایسا معاملہ ہوا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو suggestion یہ دی کہ اے چچا جان آپ sincere ہوتے ہوئے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ عرب اللہ کو مانتے تھے لیکن اس کے ساتھ ساتھ بت پرستی بھی کیا کرتے تھے کہ اللہ سبحانہ وتعالی تو ہیں ہی لیکن ان بتوں کا بھی کوئی نہ کوئی رول ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے چچا جان آپ اللہ سبحانہ وتعالی سے sincere ہوتے ہوئے دعا مانگیں کہ اے اللہ اگر یہ دین سچا ہے تو میرا سینہ اس کے لئے کھول دے تو حضرت حمزہ یہی کرتے ہیں دعا کرتے ہیں اللہ تعالی سے اور بیچ میں شیطان بھی اپنے وسوے سے ڈال رہا ہوتا ہے کہ یہ کیسے ہو گیا تم اپنے اباؤ اجداد کے دین کو کیسے چھوڑ سکتے ہو لوگ کیا کہیں گے وغیرہ وغیرہ لیکن الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالی ان کا سینہ کھول دیتے ہیں and he accepts اسلام اور پھر جب اے محمد اے میرے بتیجے صلی اللہ علیہ وسلم میں گواہی دیتا ہوں کہ تم سچے ہو اور پھر کہتے ہیں اب ہر دین اے میرے بھائی کے بیٹے اب جس طرح تم نے چانا ہے دین کو پھیلانے کیلئے you have my support اب میں دیکھتا ہوں کہ تمہیں ہاتھ کون لگاتا ہے کہ I'll protect you جتنا مجھ سے ہو سکا میں تمہیں protect بھی کروں گا اب imagine کریں کہ مجھے حل پہ کیا گزری ہوگی اور یہاں سے دیکھیں یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ سبحان اللہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بارے میں بتاتے ہیں واللہ غالبن علی امری اللہ تعالی اپنے عمر پہ اپنے کاموں پہ غالب ہیں He has full authority imagine کریں کہ ابو جہل خود تو ایمان لے کے نہیں آیا لیکن ابو جہل کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالی نے ہدایت دی حضرت حمزہ کو سبحان اللہ کیا wisdom ہے اس بارے میں تو دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالی ہو سکتا ہے کہ بہت بڑا کوئی ظالم ہو ہو سکتا ہے اگر وہی ظالم اسلام قبول کر لے تو پورے جو ہے it can turn the tables over تو یہ جو ہے اللہ سبحانہ و تعالی نے جو ہے تمزہ کو اس طرح ہدایت دی اور اسی حوالے سے کچھ آیات بھی نازل ہوئی تھی سورہ فصلت کی غالباً ومن احسن قول ممن دعا الاللہ وعمل صالحاً وقال اننی من المسلمین اس سے بہتر سپیچ کس کی ہو سکتی ہے بات کس کی ہو سکتی ہے جو کہے جو اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف لوگوں کو بلائے اور کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں برائی اور نیکی کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتی ایکل نہیں ہو سکتی برائی کا بدلہ اتنے اچھے طریقے سے دو اتنا اچھا ہونا چاہیے اگر تم ایسے کرو گے بین اللہ و بین عداوتن کاننہو ولی الحمین سورہ فصلت کی ہے کہ پھر تم دیکھو گے یہ کہ جس کے درمان تمہاری اور اس کی عداوت ہے دشمنی ہے وہ تمہارا دوست بن جائے گا تو یہ آیات تھی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہوں کے ایمان لانے کے بعد نازل ہوئی اور یہ ایک اشارہ بھی تھا کہ اگر حضرت حمزہ کا ایمان جب وہ لے کے آتے ہیں یہ بہت بڑی بات ہے اس سے بھی بڑی بات ہونے جاری ہے وہ کیا ہے حضرت عمر بھی ایمان لے کے آنے والے ہیں اور حضرت عمر تین دن کے بعد ایمان لے کے آتے ہیں اب ہوتا کیا تھا کہ آپ کو پتہ ہے کہ دارالعرقم میں سب مسلمان جمع ہوتے تھے اور وہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام سکھاتے تھے صحابہ اکرام کو اور حضرت حمزہ وہ ایز ای گارڈ پروٹیکٹ بھی کرتے تھے کہ کوئی اگر باہر سے آتا تھا تو حضرت حمزہ جاتے تھے اور دروازہ کھولتے تھے کہ ذرا دھیان سے اب دھیان سے اندر آنا تو ہی ایوز تو پروٹیکٹ اور مجھے ایک واقعہ یاد ہے جہاں ہم نے حضرت عمر کے بارے میں پڑھا تھا کہ جب حضرت عمر رضی اللہ ون آپ کو پاتا نا he had a very deep voice very strong اور لوگ ان کے بارے میں آتا ہیں کہ اسلام لانے سے پہلے وہ ایسے چلتے چلتے سبحان اللہ you know when a person is strong وہ چلتے چلتے لوگ وہ کندہ مار کے جاتا ہے یعنی you want to have fight let's have it اور وہ wrestling بھی کیا کرتے تھے یعنی he used to جب ما شاء اللہ بنے کے در جان ہو وہ کہتا ہے یار کوئی آئے تو وہ صحیح میرے ساتھ کچھ تھی تو this is the kind of strength he had تو حضرت عمر رضی اللہ ون اندر سے تو ایمان لے کے آ چکے ہوتے ہیں he wanted to accept اسلام اور وہ جب آ رہے ہوتے ہیں دارال ارکم کی طرف اب جب مسلمان جو صحابہ اندر ہوتے ہیں جب وہ دیکھتے ہیں نا نوک نوک ہوئی ہے اندیسی کہ حضرت عمر ہیں تو ورڈنگز آتی ہیں وجد القوم سارے دھر جاتے ہیں کہ عمر آگیا عمر آگیا عمر آگیا آپ کیا کریں ہم ہم تو پھنس گئے ہیں حضرت حمزہ بھی اندر ہی ہوتے ہیں حضرت حمزہ کا جو فریز ہے نا جو وہ بولتے ہیں بڑا ایک casual statement ہے وہ کہتے ہیں مالکم تمہیں کیا ہو گیا ہے تم لوگ اتنا ڈرے ڈرے کیوں لگ رہے ہو عمر ہی تو ہے بولتے ہیں کہ اگر عمر آیا ہے اگر اس کی نیت اچھی ہے اہلن و سالن ہم اسے welcome کریں گے اگر اس کی نیت خراب ہے ہم اسی کی تلوار سے اس کی گردن اڑا دیں گے یہ حضرت حمزہ ہیں تو بہرحال حضرت حمزہ سبحان اللہ this is the kind of you know man he was تو ہوتا یہی ہے کہ حضرت حمزہ اب یعنی اب فلیش فورڈ کرتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ جب ہجرت کا وقت آیا تھا تو مسلمانوں کو جب ہجرت کی یادت دے دی گئی تھی تو مسلمان سبحان اللہ صحابہ اکرام اور صحابیات ایسے وقت پہ جاتے تھے کہ ان کو کوئی فولو نہ کرے کسی کو پتہ نہ چلے رات کا ٹائم ہے کوئی ایسا ٹائم جو بندے سو رہے ہیں کلولہ کا ٹائم دوپہر کا عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ انہوں نے جو ہے پلان کیا کہ میں اب ہجرت کرنے لگاؤں تو وہ تمام سردار بیٹھے ہوتے ہیں مکہ کے اور ان کو کیا کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ اس کی ماں اس کیلئے روئے تو ذرا میرے ساتھ پیچھے وادی پہ آکے دو دو ہاتھ کر لے اور اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کی بیوی بیوہ ہو جائے تو میں اس وادی میں اس کا انتظار کر رہا ہوں آجائے اور اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے بچے یتیم ہو جائیں میں ادھر کھڑا ہوں تو یہ حضرت عمر نے کہا تھا اسی طرح جب حضرت حمزہ بھی جب ہجرت کرنے لگے اب وہ جا رہے ہیں اپنا سارا ان کا جو ویپنز ہیں سارے جو ان کے ٹولز ہیں اپنی سواری جا رہے ہیں اور انہوں لوگوں کو ایسے دیکھتے ہوئے جا رہے ہیں کہتے ہیں کوئی چاہتا ہے میرے ساتھ آخری دفعہ لڑائی کر لے دو دو ہاتھ کر لے تاکہ اس کو سکون مل جئے تسلیح کر لے اگر ہے تو میں ادھر رک جاتا ہوں تو کوئی شخص اٹھتا نہیں ہے اپنی سیٹ سے سارے بیٹھے رہتے ہیں بولتا ہے is there it تو پھر جو ہے وہ سب کے سامنے ایسے اب دیکھیں سبحان اللہ these are the class of powerful men of Quraysh اب یہ اسلام جب لے کے آتے ہیں سبحان اللہ this shows کہ جو اثر رسوخ رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں society میں they have a larger influence in the society کیونکہ اگر یہ لوگ بگڑ جاتے ہیں تو ان کا influence پوری society میں پڑتا ہے اور پوری society بگڑ جاتی ہے اگر یہ لوگ ٹھیک ہو جائیں تو پھر یہ باقی لوگوں کو بھی ٹھیک کر دیتے ہیں تو سبحان اللہ we have to pray rather than cursing جو یعنی جو لوگ آپ یہ کہلیں کہ society میں ان کا status اوپر ہوتا ہے مثال کے طور پر کوئی politicians ہیں یا کوئی اور جو ہے سینیریو ہے بجائے سے کہ ہم ان کو برا بلا کہیں ان کی ہدایت کی دعا کرنے چاہئے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور پھر اس کا influence بھی بہت زیادہ پھیلے گا تو یہ حضرت حمزہ کا stance تھا تو وہ سب کو ایسے للکارتے ہوئے جب کوئی نہیں اٹھا تو وہ انہوں نے سب کے سامنے ایسے ہجرت کی and now صحابہ اکرام are in مدینہ تو مدینہ میں ہوتا کیا ہے کہ what was the first battle in مدینہ جو مسلمانوں نے لڑی بدر بدر تو تھی mashallah you are close لیکن اس سے پہلے کچھ expeditions بھی ہوئے تھے جن کو ہم سرائیہ کہتے ہیں جن کو چھوٹی چھوٹی جھڑپیں جو ہے آپ کہہ لیں تو ہوا کیا تھا کہ جب صحابہ اکرام آگے تھے مدینہ میں تو مکہ والوں نے کیا کیا تھا جب ان کے گھر خالی انہوں نے پائے تو انہوں نے وہاں پہ جا کے چوریاں کی ان کا سمان اکٹھا کیا اور وہی سمان جمع کر کے انہوں نے ٹرانسپورٹ کرنا چاہا سیریا شام کی طرف جب مسلمانوں کو پتا چل گئے کہ انہوں نے ہمارے پیچھے ہمارے گھروں کو خالی کر دیا انہوں نے چوری کیا ڈاکہ ڈالا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا صحابہ اکرام کو دیوہ تھرٹی صحابہ ان کا ایک گروپ بنایا کہ آپ میں جانا ہے اور انٹرسپٹ کرنا ہے روکنا ہے اس کافلے کو اور اس کافلے میں اس وقت ابو جہل بھی تھا جو سمان لے کے جارہا تھا شام کی طرف وہ تین سو لوگ تھے انکلوڈنگ ابو جہل اور یہاں پہ تیس لوگ تیس صحابہ تھے جن کا گروپ تیار کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور جھنڈا حضرت حمزہ کے ہاتھ میں پکڑایا تھا تو اسلام میں سب سے پہلے جو جنرل بنے ہیں وہ ہے حضرت حمزہ یہ آپ کو دیوہ حضرت حمزہ کتنے جو ہے اور کتنے وائز تھے تو جب وہ جاتے ہیں اور ان کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں ہوتا کیا ہے کہ یہ قبیلہ ہے جوہینہ کا اور یہ حلیف ہوتے ہیں ایلائے ہوتے ہیں بنو حاشم کے بھی اور بنو مغزوم کے بھی تو ہوتا کیا ہے کہ یہ بیچ میں انٹرسپٹ کرتے ہیں اور انٹروین کرتے ہیں کہتے ہیں کہ دیکھو لڑائی مت کرو لڑائی اچھی چیز نہیں ہے آپ لوگ ابھی فیلحال صلاح کر لو دستندارٹ اپنی بات کرتا ہے تو they are respected ایکچھلی تو حضرت حمزہ بھی اس کا ریگارڈ کرتے ہیں اور ابو جہل بھی ریگارڈ کرتا ہے تو اس سے پہلے یہ بھی تصور کریں کہ یہاں پہ تیس مسلمان ہیں اور وہاں پہ تین سو ہیں تو حضرت حمزہ کو جب پتہ چلتا ہے کہ وہاں پہ تین سو ہیں وہ بولتے ہیں are they care وہ تین سو ہیں مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے we are going to fight them تو یہ ان کا courage ہوتا ہے تو بیچ میں جب یہ interference کرتا ہے تو اس کی ویسے وہ لڑائی نہیں ہو پاتی وہ جو ہے معاملہ clear کر دیتا ہے تو وہ شام چلے جاتے ہیں اور یہ واپس آ جاتے ہیں اور آکے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سینیاری ہوتا ہے وہ بتاتے ہیں second time جو سرائیہ ہوئی وہ ابوہ کے نام سے جانے جاتی ہے اور اس expedition میں اس سرائیہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی participate کرتے ہیں وہ participate کرتے ہیں اور اس وقت بھی جو جھنڈا ہے اسلام کا وہ حضرت حمزہ کے ہاتھوں میں دیا جاتا ہے یہاں سے پتا چلتا ہے کہ سیپا سلار اسلام میں سب سے پہلے حضرت حمزہ کو بنایا گیا تھا کہ یہ ان کا status ہے اس کے بعد غزوہ بدر ہوتی ہے مشہور غزوہ ہے ہم سب جانتے ہیں کہ مسلمان تین سو ہوتے ہیں اور ان کا پلان بھی نہیں ہوتا کہ جنگ ہوگی غزوہ ہوگی تو وہاں سے جب یہ آتے ہیں مکہ والے آتے ہیں ہوتا کہیں کہ چونکہ مسلمانوں کے پاس اتنے ہتھیار نہیں ہوتے اور ان کے پاس ناس سواری ہیں تو سٹریٹیجی ان کی یہ ہوتی ہے کہ جو بدر میں جو کومیں ہوتے ہیں نا ان کو وہ پہلے سے ان کو کور کر لیتے ہیں ان کو اوکیپائی کر لیتے ہیں تاکہ ظاہری بات ہے اب جب پانی بہت بڑا ریسورس ہے پانی جب ان کے پاس آ گیا تو ہو سکتا ہے کہ یہاں تو وہ تھک جائیں گے یہاں وہ واپس چلے جائیں گے تو پانی کے جو کومیں ہوتے ہیں وہ اپنے قبضے میں کر لیتے ہیں مسلمان تو ہوتا کیا ہے کہ ان میں سے ایک بنو مغزوم سے ابو جہل کی سائٹ سے یعنی مکہ سے جو آتے ہیں مشرقین آتے ہیں وہ آتا ہے اور اس کا نام ہے الاسود ابن عبدالعصد الاسود بن عبدالعصد وہ آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ وہ بھی اب دیکھتا ہوں کہ میں سب کے سامنے مسلمانوں کو کروس کرتے ہوئے کومیں تک پہنچوں گا اور یہاں تو میں اس کو جو ہے دوبارہ ری کیپچور کر لوں گا یا میں اس کومیں کو ختم کر دوں گا یعنی اس کے پر مٹی ڈال کے اس کو جو ہے خراب کر دوں گا یہ اس کا جو ہے اور وہ قسم بھی اٹھاتا ہے کہ دیکھو بھی میں کرتا کیا ہوں اور بنو مغزوم سے اچھا بنو مغزوم آپ کو پتا ہے it's a tribe full of warriors اس میں جو ہے آپ کو جنگجو لوگ ملیں گے اس میں سے ابو جہل ابو جہل بھی ہے اور دوسرا کون ہے جو مسلمان ہو جاتے ہیں خالد بن ولید خالد بن ولید کے انکل ہیں ابو جہل تو خالد بن ولید جو ہے وہ بھی بنو مغزوم سے ہے تو بارحال یہ جب آتا ہے اپنے گھوڑے سے اترتے ہوئے جب جا رہا ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں نا کہ میں تنو جسنا تو عزت حمزہ کہتے ہیں آؤ تو صحیح در جب آتا ہے تو عزت حمزہ he sliced the legs of الاسود اس کی ٹانگوں کو کار دیتے ہیں اور پھر اس کا کام تمام کر رہتے ہیں بولتے ہیں کہ سنبھل کے اب آنا ٹھیک ہے تو یہ ایک لیسن ملتا ہے مکہ والوں کو تو اس کے بعد ایک اور بات جیسے آپ کو پتا ہے کہ جب جنگ ہو رہی ہوتی ہے آلموسٹ ہر سولجر نے ایک ہی آرمر پینا ہوتا ہے ٹھیک ہے ایک ہی آرمر ہے شیلڈ ایک ہی ہے تلوار آلموسٹ ایک ہی ہوتی ہے تو پہچاننا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ کون کون ہے یہ بندہ کون ہے اس کا نام کیا ہے وغیرہ حضرت حمزہ پتا کیا کیا کرتے تھے چونکہ وہ ایکزوٹک اینیملز ان کا شکار کیا کرتے تھے تو انہوں نے آسٹریچ کا بھی شکار کیا تو آسٹریچ کا خیدر اس کا ایک پر جو ہے اپنی یہاں تو پن کر لیتے تھے اپنے ہیلمٹ کے ساتھ یہاں کبھی اپنے چسٹ کے ساتھ یہ دکھانے کے لیے کہ ایک تو یعنی یہ شجاعت اور بہادری کا بھی سائن تھا اور آن ٹاپ آف داٹ جہاں پہ لوگ جنگ کے دوران بچ رہے ہوتے ہیں کہ مجھے کوئی پہچان نہ سکے حضرت حمزہ پرپزل یہ کرتے تھے کہ وہ جب لٹکاتے تھے نہ پن کرتے تھے یہ بتانے کے لیے آئیم حمزہ میرے ساتھ لڑو یعنی اتنے بہادر تھے وہ وہ جانبوج کے یہ بتانا چاہتے تھے کہ اگر تم حمزہ سے لڑنا چاہتے ہو آئیم رائٹ ہیئر میں ادھر کھڑا ہوں میرے ساتھ آکے لڑو تو یہ حضرت حمزہ تھے تو ہوتا یہی ہے کہ شروع میں جب جنگ شروع ہوتی ہے اس سے پہلے تین یہاں سے انساری صحابی آتے ہیں اور وہاں سے عطبہ آتا ہے اور عطبہ بن ولید آتا ہے اس کا بیٹا اور شیبہ آتا ہے تو جب یہ عطبہ وغیرہ آپ دیکھیں کتنے ایروگنٹ ہیں جب کہتے ہیں کہ آپ لوگ کون ہو اب انہیں آرمورس پہنے ہوئے ہیں تو وہ کہتے ہیں سو ان سو ہم انسار سے ہیں تو کہتے ہیں نہیں نہیں تم ہمارے لیول کے نہیں ہو ہم تم سے لڑنا پسند نہیں کریں گے ہمارے لیول کے بندے لے کیا ہو تو پھر تین بندے ایکسچینج ہوتے ہیں اب آتے ہیں حضرت حمزہ آتے ہیں حضرت علی آتے ہیں اور عبید بن الحارث یہ آتے ہیں اب سب نے جو ہے آرمر پہنا ہوا ہے and he is having this feather حضرت حمزہ اور دور سے ان کو پہچان لے جاتا ہے اور عطبہ پوچھتا ہے کی who are you جانتا تو ہے کون ہے تو وہ کہتے ہیں کہ حضرت حمزہ اپنا انٹروڈکشن دیتے ہیں جب وہ پوچھتا ہے نا تم کون ہو کہتے ہیں اَنَا أَسَدُ اللَّهُ وَرَسُولِهِ اور وہ دیکھیں آر اوف پرائیڈ وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کا شیر ہوں اور اللہ کے رسول کا شیر ہوں you know in the battle آپ کو اب سبحان اللہ یہاں سے آپ کو پتا چلتا ہے کہ بندہ ڈرہ ہوا ہے یا اس کا یعنی کیا کیفیت ہے اس کی سبحان اللہ وہ دھڑلے سے کہتے ہیں کہ میں اللہ کا شیر ہوں اور میں اللہ کے رسول کا شیر ہوں اور جب اس کو پتا چلتا ہے بولتا ہے noble and worthy opponent اب لڑائی کا مزہ آئے گا یہ ہمارے ٹکر کے بندے آئے ہیں تو یہاں سے حضرت علی ہوتے ہیں اور عبید بن الحارس ہوتے ہیں حضرت حمزہ first few blows and he kills عطبہ عطبہ کو مار دیتے ہیں اور یہاں سے حضرت علی بھی کام تمام کر دیتے ہیں شہیبہ کا اور ولید بن عطبہ جو بیٹا ہے عطبہ کا اس کی لڑائی چر رہی ہوتی ہے حضرت عبید کے ساتھ after all ہوتا کہا ہے کہ وہ زخمی تو کر دیتا ہے ولید عبید کو لیکن eventually وہ اس کو قتل کر دیتے ہیں اور اسی جو ان کو زخم آتے ہیں اس کی ویسے عزت عبید down the line وہ شہید بھی ہو جاتے ہیں اچھا اب I am again flash forwarding بدر کی جو جنگ ہوتی ہے وہ ایک decisive moment ہوتا ہے مسلمانوں کے لیے اور پورا عرب دیکھتا ہے کہ کیسے تین سو نہتہ بندوں نے ان کے پاس کوئی ویپنز نہیں تھے کوئی آرمی ایس اچ نہیں تھی کوئی ان کے پاس سواریاں نہیں تھی پھر بھی انہوں نے مکہ والوں کو ہرا دیا اب بڑے بڑے لیڈرز مر چکے ہیں یہ مکہ والے ابو جہل مر جاتا ہے اور یہ ولید اور جو ہے عطبہ شعیبہ وغیرہ مر جاتے ہیں ہوتا کیا ہے کہ جب یہی نیوز اور یہی لوگ جب ہار کے آتے ہیں مکہ میں مکہ میں جو سوگ منایا جاتا ہے اور جو شیر و شائری کی جاتی ہے اور شیر و شائری بھی کتنی یعنی فل آف سورو پورے غم یعنی غم سے بھری ہوئی وہاں کے جو مرد ہوتے ہیں اب ان کو ان کو اکسایا جا رہا ہے کہ تم ایسے بیٹھے روگے جب تک ہم بدلہ نہیں لے لیں گے ریونج نہیں لے لیں گے ہم نے یعنی چین کا سانس نہیں لینا اور ہوتا یہی ہے سبحان اللہ امیجن کریں کہ ان لوگوں کے پاس جب مکہ والوں کی بات کی جائے at that time نہ ان کو آخرت کا پتہ ہے نہ ان کو جہاد کا پتہ ہے نہ ان کو شہید کے سٹیٹس کا پتہ ہے all they have is the pride and arrogance اس کے ہوتے ہوئے وہ کرتے کیا ہیں پھر اپنی آرمی تیار کرتے ہیں اور ہوتا کیا ہے کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے خاص کر ہند کی میں بات بتاؤں اس کو پتہ ہے کہ میرے فادر کو اور میرے بھائی کو کس نے مارا ہے کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے just for the sake of understanding کبھی کبھار جب بندہ football کا میچ کر رہا ہوتا ہے ایک ٹیم کو پتہ چلے تھا کہ یار وہ بڑا زبدہ strike کر رہا ہے اس کو شوٹ مارنے نہیں دینی اس نے شوٹ مار دی اگر اس کو بال مل گئنے تو وہ گول کر دے گا right تو پھر وہ اپنے defenders کو بولتے ہیں کہ خاص کر تم نے اس کا خیال رکھنا ہے اس کو بال ملنے نہیں دینی alright اس کو بال مل گئنے پھر یہ گول مار کے ہی رہے گا similarly ان لوگوں کو پتہ تھا کہ حضرت حمزہ he was the prime target کہ حمزہ جب تک ان کے ساتھ ہے رضی اللہ عنہ تو ہمارے لئے جیتنا بڑا مشکل ہے تو انہوں نے proper planning کے ساتھ انہوں نے کیا کہ اس بار جب ہم جائیں گے ہم نے we have to take care of حمزہ رضی اللہ عنہ تو ہوتا یہی ہے کہ اس بار جب ان کی آرمی جاتی ہے آپ دیکھیں اتنا ان کا یعنی revenge میں یہ ڈوبے ہوئے ہیں کہ صرف مرد حضرات نے جاتے جو ان کی بیوائیں ہیں وہ بھی آتی ہیں تاکہ بیوائیں ان کی بیٹیاں ان کے بچے تاکہ ان کو اکساتے رہیں یہ بھاگنے نہ پائیں وہاں سے کہ ہم بھی یہاں پہ ہیں کل یعنی it's do or die situation ہے اور یہ اپنے ساتھ یعنی full equip ہو کے آتے ہیں پورا سمان ان کے ساتھ ہوتا ہے ایکسٹرا اونٹ بھی لے کے آتے ہیں بھر بھر کے شراب کی بوتنیں بھی لے کے آتے ہیں کہ اب ہم enjoy کریں گے we'll have barbecue اور اسی لیے جو ہے ہم گوشت بھی کھائیں گے اور اب ہم جو ہیں ہم بدلہ لے کے رہیں گے تو یہ situation ہوتی ہے اب وہ آ جاتے ہیں اور غزوہ احد start ہوتی ہے آپ کو پتا کہ شروع میں مسلمان جیت رہے ہوتے ہیں لیکن جو کچھ تیر انداز ہوتے ہیں جو احد پہاڑ کے اوپر ہوتے ہیں ان سے mistake ہی ہو جاتی ہے جب ان کو کہا جاتا ہے کہ جب تک ہم آپ کو نہ بتا دیں آپ نے اپنی position نہیں چھوڑنی alright چاہے آپ لوگ یہ بھی دیکھ لیں کہ کوئے چیلے ہمارے گوشت کو بھی نوچ رہی ہیں تم لوگوں نے اپنی position چھوڑنی نہیں ہے تو ہوتا کہ جب مسلمان جیت رہے ہوتے ہیں اور وہ کفار بھاگ رہے ہوتے ہیں تو جو اوپر تیر انداز ہوتے ہیں وہ ان سے misunderstanding یہ ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہا تھا کہ جب ہم ہار رہے ہوں تو ابھی تو ہم جیت رہے ہیں the war is over سب کچھ ختم ہو گیا لیکن that was a mistake اور پھر ہوتا کیا ہے کہ وہ دوبارہ جو ہے جب وہ fight back کرتے ہیں ہوتا کیا ہے کہ وحشی وحشی جو کہ غلام ہوتا ہے جبیر بن متعم کا اب لیکن انہیں کیسی planning کی ہوتی ہے جبیر کہتا ہے کہ میں تمہیں آزاد کر دوں گا لیکن میری یہ condition ہے you have to kill حمزہ تم حمزہ کو مارو گے تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا اس کے ساتھ ساتھ ہند بن عطبہ ایسے کہتے ہیں کہ وہ ایک جو hitman ہوتے ہیں ان کو special hire کے رہتا ہے کہ یہ تمہارا target ہے تم نے یہ کام کرنا ہے ہند کہتی ہے وحشی کوئی کہتی ہے کہ جو اور یہ یعنی عام جو ہے اعلان کرتی ہے کہ جو حمزہ کو مارے گا شہید شہید کرے گا رضی اللہ عنہ تو میں اس کو سو ون سو compensation دوں گی یہ اس کا انعام ہوگا تو یہ چیزیں کی جاری ہوتی ہیں اب جو وحشی ہے یہ خود اپنی جو ہے story بتاتے ہیں narrate کرتے ہیں کہ جنگ کے دوران احد کے جب وقت تھا تو میں جنگ کا حصہ نہیں بن رہا تھا میں دور سے I was just observing میرا target حمزہ تھے رضی اللہ عنہ میں ان کو constantly observe کرتا جا رہا تھا اور خود کہتے ہیں کہ میں پتھر کی پیچھے چھپ گیا and I was looking at حمزہ he was fighting like a roaring lion کہ جیسے اب شیر دھارتا ہے دھارتا ہوئے جو ہے وہ لڑ رہے ہیں اور پھر لڑتے لڑتے he was wearing an armor armor جو ہے انہوں نے پینا ہوا تھا وحشی چونکہ abyssinian تھا حبشا سے تھا اور آپ کو یاد ہوگا کہ آپ نے سنا بھی ہوگا کہ عید کے دنوں میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور باقی صحابہ جو festival ہوتا تھا یہ abyssinia سے ہی لوگ آتے تھے یہ جو abyssinians حبشا والے اور یہ تیر اندازی کا جو ہے show کرتے تھے یعنی they used to show کہ ہم تیر اندازی میں بڑے اچھے ہیں اور حضرت عثمان کے زمانے میں بھی جب حضرت عثمان دور خلافت میں جب وہ پھیل رہی تھی جب abyssinia کی طرف مسلمان آئے نا ان سے لڑنے کے لیے تو نریشنز ہمیں بتاتی ہیں کہ these people were so expert in throwing the arrow یہاں تک کہ اگر کسی شخص نے پورا آرمر بھی پہنا ہوتا تھا صرف آنکھیں اس کی نظر ظاہر بات آنکھیں تو وہاں پہ تو جو ہے اس کو تو cover نہیں کر سکتے they were specialized in targeting the eyes اتنے یہ specialized ہے اسی وجہ سے مسلمانوں نے پھر وہ جو آگے بڑھنا انہوں نے مناسب نہیں سمجھا کیونکہ اتنے صحابہ شہید ہو رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ اب آگے نہیں بڑھتے تو they stepped back تو یہ جو ہے they were experts in this تو ہوا کیا کہ وحشی کہتا ہے کہ میں نے اپنا target ready رکھا ہوا تھا اپنا جو میرا spear تھا نیزہ تھا تو ہوا کیا کہ میں constantly observe کر رہا تھا تو حضرت حمزہ لڑتے لڑتے ہوا کیا کہ ان کا تھوڑا سا آرمر اوپر ہوتا ہے lower abdomen سے پیٹ کی طرف سے side کی طرف سے بولتا ہے that is my target اور کہتا ہے کہ حضرت حمزہ جب لڑ رہے تھے he used to fight with swords in both hands ان کے دونوں ہاتھوں میں تلوار ہوتی تھی and سبحان اللہ اگر وہ تلوار ایک بھی اگر ہم دو ہاتھوں سے بھی پکڑ لینا ہم سے وہ اٹھائی نہیں جائے گی آج and they used to fight with both hands دونوں ہاتھوں سے تلوار پکڑ کے وہ لڑائی کیا کرتے تھے تو وہ کہتا ہے کہ جب میں نے right moment مجھے ملا right target مجھے مل گیا میں نے اپنا spear جب پھینکا نیزہ پھینکا it went right through his body جو ہے آر پار ہو گیا جس سے حضرت حمزہ he fell down اور خون کے فوارے نکلے بولتے ہیں اگر حمزہ کے علاوہ کوئی اور ہوتا شاید وہ ادھری ڈھیر ہو جاتا لیکن حمزہ was so strong وہ پھر اٹھتے ہیں اور اپنی تلوار پکڑتے ہیں انہوں نے دیکھ لیا وحشی کو دیکھ لیا کہ اس نے مجھے مارا ہے اور وہ میرے پاس آ رہے تھے یہاں تک کہ خون اتنا بہ گیا کہ وہ ان سے جو ہے سہا نہیں گیا اور وہ نیچے گر گئے that's how he died اس طرح وہ شہید ہو گئے حمزہ رضی اللہ انہوں کے بارے میں ہمیں جو تھوڑا بہت پتہ وہ یہ کہ حضرت حمزہ غزبہ احد میں شہید ہو جاتے ہیں لیکن حضرت حمزہ شہید ہونے سے پہلے آپ کو یہ بات بتاتا چلوں two third of the casualties imagine کریں کہ two third جو ضرب لگائی تھی جو مارا تھا یہ مکہ والوں کو مشرقین مکہ کو وہ حضرت حمزہ نے مارا تھا before he got marted شہید ہونے سے پہلے انہوں نے تیس سے اکتیس بندوں کو مار دیا تھا 30 people he killed جو two third جو damage کیا تھا enemies کو وہ حضرت حمزہ نے کیا تھا اس کے بعد وہ شہید ہو گئے شہید کر دئیے گئے تو ہوتا کہا ہے کہ جب وہ بھگدر مج جاتی ہے مسلمان جو ہے کچھ جو ہے وہ واپس لوٹ جاتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور کچھ صحابہ اکرام وہ پہاڑ پہ چڑ جاتے ہیں تاکہ اپنا آپ کو protect کریں تو at that time ہوتا کہا ہے کہ مکہ والے جب وہ آ جاتے ہیں اور وہ دیکھتا ہے کہ ابھی کوئی جو ہے protect نہیں کر رہا ہند آتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ میرے سامنے جو ہے حمزہ کا سینہ چیرو اور وہ سینہ چیرتے ہیں اور باقی بھی limbs اور ان کی body parts کٹے جاتے ہیں and it did not happen only with حمزہ ان کو اتنا غصہ ہوتا ہے کہ وہ جو بھی ان کو صحابی کی body ملتی ہے تو اس کو mutilate کرتے ہیں کان کارتے ہیں ناک وغیرہ یعنی سبحان اللہ these were تو ہوتا کیا ہے کہ حضرت حمزہ کا بھی سینہ چیرا جاتا ہے اور ان کا جو ہے دل نکالا جاتا ہے اور دل کو وہی کرتی چیو کرتی اور پھر جو ہے پھینک دیتی ہے as if کہ اس نے اپنا بدلہ لے لیا اور یہ کرنے کے بعد اپنے ساری یہ کام کرتے ہیں تو پھر وہ واپس چلے جاتے ہیں اب جب مسلمان نیچے آتے ہیں and سبحان اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا گزری ہوگی والے کہتے ہیں کہ ہم نے کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا روتے ہوئی نہیں دیکھا کہ کوئی جگہ نہیں بچی تھی جو صحیح سلامت ہو انہوں نے ہر جگہ جو ہے کٹا ہوا تھا باڈی کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم he cried a lot اور at that particular moment ان کو ذہن میں ان کو آجاتا ہے کہ اگر مجھ سے یہ برداشت نہیں ہو رہا میں نہیں دیکھ پا رہا تو جو حضرت صفیہ ہیں جو ان کی بہین ہے بنت عبد المطلب حضرت حمزہ کی وہ کیسے دیکھ سکیں گی تو وہ زبیر بن العوام جو کے بیٹے ہیں کینکہ حضرت صفیہ کے ان کو کہتے ہیں زبیر کو کہ زبیر اپنی والدہ کو روکو ان کو یہاں پہ آنے نہ دینا کیونکہ وہ یہ سین برداشت نہیں کر سکیں گی ان کو وہاں پر ہی جا کے روک لو تو زبیر بھاگے بھاگے جاتے ہیں اپنی والدہ کی طرف اور حضرت صفیہ ویسے ہی وہ آ رہی ہوتی ہیں میدان جنگ کی طرف کیونکہ کچھ صحابہ جب میدان جنگ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں تو حضرت صفیہ بڑا پریشان ہوتی ہیں کہ تم لوگ رسول اللہ کو کیسے چھوڑ کے آگئے ہو میرے بھائی کو حمزہ کو کیسے چھوڑ کے آگئے ہو تو وہ جب آ رہی ہوتی ہیں تیجی سے آ رہی ہوتی ہیں زبیر ان کو روکنی کوشش کرتے ہیں کہ امہ جان یا امہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ آپ کو یہاں پہ روک دیا جائے آپ یہاں پہ روک جائیں تو وہ جب پہلے تو اپنے بیٹے کی بات نہیں سن رہی ہوتی لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے کہا ہے تو پھر وہاں پہ روک جاتی ہیں اور وہ پھر وہ بتا دیتے ہیں کہ حضرت حمزہ وہ شہید ہو چکے ہیں سبحان اللہ حضرت صفیہ ان کو اب یہ کہہ لیں کہ کتنے کفن کے کپڑے ہوتے ہیں تو وہ اپنے بیٹے کو دیتے ہیں کہ جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دے دو ناؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے سامنے جو ہے کھڑے ہیں اور وہ کہتے ہیں رحمت اللہ یا عمہ کہ اللہ تعالیٰ آپ پہ رحم کریں اے میرے چچا جان اور ہی ویپنگ اور جنازے کی جب باری آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی ڈیڈ انیوزول جنازہ غزوہ احد کے موقع پہ ابو سلمہ کی جب باری آتی ہے یعنی وہ بھی شہید ہوتے ہیں تو جنرلی چار تک بھی رات کہی جاتی ہیں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سلمہ کے لیے جب نماز جنازہ پڑھائی تو انہیں نے نو تک بھی رات کہی تھی دس نوٹ یوزول ٹھیک ہے وہ سپیشل تھا اس مومنٹ کے لیے اور حضرت حمزہ کے لیے انہوں نے ستر تک بیرے پڑی تھی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اور غزوہ احد میں ستر صحابہ شہید ہوئے تھے دس دس صحابہ کر کے ان کے اوپر جو ہے سات دفعہ جو ہے آپ یہ کہہ لیں کہ ٹین ٹین کر کے نماز جنازہ پڑھائی گئی اور حضرت حمزہ کی بوڈی کو ساتوں دفعہ جو ہے شامل کیا گیا تو اسی طرح یعنی ستر دفعہ حضرت حمزہ کے لیے تک بیرات کہی گئی اور نماز جنازہ پڑھائی گئی اور ہوا یہی کہ جب حضرت حمزہ جو ہے ان کی بوڈی تھی وہاں پہ جب ان کو کفن جو ہے چڑھانے لگے تو سات میں انساری صحابی کی بھی بوڈی تھی ان کے پاس کوئی کفن نہیں تھا تو وہ جو دو کفن تھے تو وہ ایک ایک کر کے ان کو دیا گیا جس سے ہوتا یہ تھا کہ اگر پاؤں کور کرتے تو چہرہ جو ہے چہرہ کور کر لو پاؤں کی جگہ سے اس کو رینے دو تو ان کو جو ہے اس طرح بقی میں ان کو جو ہے یعنی احد کے پاس ہی ان کو وہاں پہ دفن کیا گیا تو ہوا کیا کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزبہ احد کے بعد اب آ رہے ہیں واپس مدینہ کی طرف کوئی ایسا گھرانہ نہیں بچا تھا جہاں کوئی نہ کوئی صحابی شہید نہ ہوئے ہوں کوئی نہ کوئی ریلیٹیو جو ہے شہید ہوا ہوا تھا اور رونے کی آوازیں آ رہی تھی جیہوں کی آوازیں آ رہی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ نیچے کرتے ہوئے he is very sad بہت پریشان ہے اور کہتے ہیں کہ آپ لوگ تو اپنے چاہنے والوں کے لئے رو رہے ہو میرے چاہنے والے جو میرا چاہنے والا اس کے لئے کون رو رہا ہے میرے انکل کے لئے کون رو گا تو بڑے بڑے غمگین ہوتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تو جب وہ یعنی نوحہ جو ہے کیا جا رہا ہوتا ہے تو اس ایونٹ کے بعد یہ آیات نازل ہوتی ہیں کہ مرنے والوں پہ نوحہ کرنا جائز نہیں ہے ویلنگ اس نوٹ پرمیسیبل وہ یہ ہے کہ اگر کوئی گھر کا آدمی یا کوئی بھی شخص فوت ہو جاتا ہے تو انچی انچی چیخوں کے ساتھ رونا اور بورے بھلے الفاظوں کے ساتھ جو ہے یعنی الفاظ نکالنا اس کے لئے ممانعت ہے اسلام میں تو اس انسیڈنٹ کے بعد جو ہے نوحہ بھی جو ہے وہ منع کر دیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب انہوں نے دیکھا کہ میرے صحابہوں کے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا ہے امیجن کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں ایک دم ہی آیا ہوگا کہ ابھی ایک سال پہلے جب بدر ہوئی تھی غزوہ بدر ہم نے تو ان کے ساتھ اتنا احسان کیا تھا ہم نے تو ان کے بہت سارے قیدیوں کو ہم نے ایسی چھوڑ دیا تھا اور ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر تمہارے پاس کچھ نہیں ہے دینے کے لئے ہمارے بندوں کو تم نولوجی سکھا دو کچھ لکھنا پڑنا ہی سکھا دو اگر تم ایسا کرو گے تو تم you are free to go تو ہم نے اتنا احسان کے ساتھ ان کا برطاو کیا ہے and now look at these people اتنے بد اخلاق انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت میں کہا تھا حضرت حمزہ کی باڈی کو دیکھتے ہوئے لَأُمَثِلَنَّ بِسَبْعِينَ مِنْهُمْ کہ we will make example out of their 70 people جس طرح انہوں نے ہمارے ستر بندوں کے ساتھ کیا ہے نا ہم بھی ان کے ستر بندوں کے ساتھ ایسا کریں گے imagine کہیں کہ یہ situation ہے اسی موقع پہ اللہ سبحانہ وتعالی جبریل علیہ السلام کو حکم دیتے ہیں آیات لے کے جاؤ آیات نازل ہوتے ہیں سورہ نحل کی آیات نمبر 126 سبحان اللہ اللہ سبحانہ وتعالی کتنے merciful ہیں کہتے ہیں دیکھو اگر تم نے بدلہ لینا ہے تو اتنا ہی بدلہ لینا ہے جتنا تمہارے اوپر ظلم کیا گیا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم صبر کرو تو صبر کرنے والوں کے لیے یہ بہت بہتر ہے تو اللہ تعالیٰ یہ آیات نازل کرتے ہیں this shows you how beautiful اور یہاں سے آپ کو پتا چلتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا تھا نا کہ وہ چلتے پھرتے قرآن ہیں وہ صرف قرآن کی تلاوت نہیں کیا کرتے تھے کوئی بھی آیت جو بھی وہ تلاوت کیا کرتے تھے وہ ان کی ایکشن سے شعوری ہوتی تھی فتح مکہ کے موقع پہ آپ دیکھیں ہند بھی وہاں پہ ہے وحشی بھی ہے باقی لوگ بھی ہیں جنہوں نے مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو چاہے کر سکتے تھے ان کا صرف ایک حکم جاری ہونا تھا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد تھا وَلَا اِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرُ لِسْصَابِرِينَ اگر تم صبر کرو تو صبر کرنے والوں کے لیے یہ بہت بہتر ہے ان کو پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچتا اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَ لَتَالَىٰ کَبھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے so this was the story of عزت حمزہ لیکن کچھ lessons انشاءاللہ اس کے اوپر ہم بات کریں گے briefly ایک حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا authentic narration ہے سید الشہداء عند الله يوم القیامة حمزہ بن عبد المطلب کہ قیامت کے دن شہداء کا سردار شہداء کا لیڈر وہ کون ہے حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ وہ لیڈر ہوں گے اور یہاں پہ ایک ruling بھی نکلتی ہے کہ جہاں تک نماز جنازہ کی بات اگر کریں ہم تو اگر کسی شخص کے لئے نماز جنازہ پڑھی جا چکی ہے اور if someone has missed it already تو وہ اس کے بعد خود نماز جنازہ پڑھ سکتا ہے individually تو یہ situation ہے اس کے بعد ہوا کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عموماً جو شہداء تھے غزوہ احد کے ان کو نا وزٹ کیا کرتے تھے ان کی قبروں کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جا کے اپنی انگلی کے ساتھ اشارہ کیا کرتے تھے انا شہیدن علا ہاؤلا کہ میں گواہ ہوں ان لوگوں کی اوپر کہ میں گواہ ہی دوں گا قیامت کے دن کہ اے اللہ ان لوگوں نے اسلام کے لئے اپنی جانے قربان کر دی now imagine اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کوٹ ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ سفارش کریں کہ اے اللہ میں گواہ دیتا ہوں کہ یہ لوگ سنسیر تھے انہوں نے یعنی اسلام کے لئے اپنے جانوں کا نظرانہ پیش کیا alright بہت زیادہ ہمارے ہاں یہ کونسپٹ پایا جاتا ہے there is always someone in the audience جو کہتا ہے کہ میرے بہت زیادہ گناہ ہیں تمہیں نہیں پتا کہ میرے کتنے گناہ ہیں پتہ نہیں میرے گناہ بخشے جائیں گے کی نہیں بخشے جائیں گے بندہ ڈاؤٹ میں رہتا ہے کہ میرے گناہ اتنے زیادے ہیں را دن میں اتنے گناہ کرتا ہوں آیا میرے گناہ بخشے جائیں گے lesson کیا ہم نے آج لے کے جانا ہے one of the lessons which we have to take is that وحشی اور ہند بنت عطبہ یہ دونوں اسلام لے کے آگے تھے they accepted اسلام after that اور ہند کے بارے میں آتا ہے کہ فتح مکہ کے موقع پہ she was hiding وہ چھپ رہی تھی ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب میں کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آؤں گی حالانکہ I am the one کہ میں نے کیا کچھ نہیں کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچہ کے ساتھ میں نے کتنی برائی والا معاملہ کیا اب میں ان کو کیسے فیس کروں گی but after all eventually she accepted اسلام اور یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کریکٹر کے بارے میں آپ کو پتا چلتا ہے کہ وہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی ایک شکایت لے کے کہ میرے husband ابو سفیان ان کا ہاتھ بڑا نا tight ہے وہ مجھے مال نہیں دیتے خرچ کرنے کے لیے تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بڑے اچھے طریقے سے guide کیا it shows you the mercy of نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے یہ نہیں کہا کہ وہ چیز وہ اپنے ذہن میں لے کے آئے کہ انہوں نے جو ہے کیا معاملہ کیا تھا میرے چچا کے ساتھ اسی طرح وحشی جب اسلام قبول کر لیتے ہیں ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وحشی کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ how did you kill my چچا تم نے میرے انکل کو کیسے شہید کیا تھا while وحشی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارل جھکا ہوا تھا and he was weeping وہ رو رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وحشی کا چہرہ نہیں دیکھ پا رہے تھے انہوں نے حالانکہ ان کو معاف کر دیا تھا لیکن پھر بھی ایک جو غم ہوتا ہے ایک جو بشری تقاضہ ہوتا ہے story narrate کی وحشی اس کے بعد پھر چلا گیا اب وحشی رضی اللہ عن سبحان اللہ اب جب ہم وحشی کا نام لیں گے تو رضی اللہ عن لگائیں گے ساتھ میں وحشی مکہ اور مدینہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں شام کے علاقے میں he was having that pain in his heart کہ I am the one کہ میں نے اپنے نبی کو اتنا دکھ پہنچایا ہے اور اس غم کے ساتھ وہ اپنی زندگی گزارتے گزارتے رہے یہاں تک کہ ایک ایونٹ آیا دو تابعی ہیں ان کے ایک story ہے کہ عبید عبید اللہ بن عیدی اور جعفر بن عمر بن امیہ یہ دونوں آتے ہیں وحشی رضی اللہ عنہ کو ڈھونٹے ڈھونٹے اور لوگ بتاتے ہیں کہ وہ ادھر ہیں وہ دنیا سے کٹے ہوئے اپنی لائف میں اور اپنے ہی اس غم میں یہ سوچنا ہے کہ میں کیسے اس چیز سے باہر نکلوں گا تو جب وہ آتے ہیں اب ان میں سے جو عبید اللہ ہیں انہوں نے اپنا چہرہ کور کیا ہوتا ہے اور وہ پھر پوچھتا ہے کہ do you know who I am کہ وحشی آپ جانتے ہیں میں کون ہوں اب حالانکہ انہوں نے اپنا چہرہ کور کیا ہوتا ہے تو وحشی کہتا ہے رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص تعدی جنہوں نے شادی کی تھی عم قتال کے ساتھ جو کے بیٹی تھی عب العاص کے ان کا ایک بچہ تھا I used to babysit that kid میں اس بچے کو جو ہے نا اس کا خیال رکھتا تھا تمہارے پاؤں اس بچے سے بالکل ملتے ہیں اب how sharp وحشی was رضی اللہ عنہ تو پھر جب وہ اپنا فیس انکور کرتے ہیں بولتا ہے yes I am that kid میں وہی بچہ ہوں تو پھر وہ بھی یہی پوچھتے ہیں کہ ہمیں بتائیں اب سبحانہ لیکن ہر بندہ آ رہے یہی پوچھ رہے کہ وہ بتائیں کہ معاملہ کیا ہوتا غزوہ احد میں اب how painful it would have been for وحشی رضی اللہ عنہ کہ وہ کیسے بتائیں گے کہ میں اس چیز سے باہر نکلوں تو کیا نکلوں بولتے ہیں میں اسی غم میں اپنی زندگی گزارتا گیا یہاں تک کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا جو ہے خلافت کا جب وقت آیا اور جو یہ مسیلمہ القذاب ہے جس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور اس نے بہت سارے مسلمانوں کو شہید کیا تھا اور حفاظ کو شہید کیا تھا میں نے کہا کہ this is the moment میں نے وہی نیزہ نکالا اور میں نے کہا کہ میں نے قتلت خیر الناس میں نے سب سے بہترین شخص کو شہید کیا تھا اس کو قتل کیا تھا اب میں کیا کروں گا اسی نیزے سے اسی شخص کو قتل کروں گا جس نے مسلمانوں کی جان میں دم کر کے رکھا ہوئے اور کرتا یہی ہے کہ I paid for my sin one for one اور میں نے پھر اپنے ہی نیزے سے مسلمان کذاب کو مارا سو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے سبحان اللہ how beautiful اسلام is کتنا زبردست دین ہے اور جب وحشی رضی اللہ عنہ اور ہند بنت عطبہ رضی اللہ عنہ دونوں اس دنیا سے جاتے ہیں ان کی نماز جنازہ پتہ کون پڑھاتا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور ایک نیریشن میں ہمیں پتہ چلتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نہ مسکراتے ہیں مسکراتے ہیں کہ جب وہ جنت میں دیکھیں گے کہ قاتل اور مقتول دونوں جنت میں ہیں imagine کر رہے ہیں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ he is in جنہ اور وہ ہند کو بھی دیکھ رہے ہیں اور وحشی کو بھی دیکھ رہے ہیں what are you guys doing here سبحان اللہ وبحمد how beautiful اسلام is تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے ذہنوں میں یہ چیز کہاں سے آ جاتی ہے کہ ہمارے گناہ معاف نہیں ہوں گے واللہ اسلام is very beautiful there is always a room for توبہ آپ توبہ کرنے والے بنے تو سئی اللہ تعالیٰ کا معاملہ تو یہ ہے کہ جو بندہ توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو حسنات میں convert کر دیتے ہیں نیکیاں بنا دیتے ہیں سبحان اللہ یہ ہیں ہمارے رب تو جہاں ہم story پڑھتے ہیں نا واقعات پڑھتے ہیں حضرت حمزہ کے تو یہ بھی ایک بہت بڑا lesson ہے ہمارے لئے تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں سمجنے کی تفیق اتا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں اس قابل بنائیں کہ ہم بھی جنت میں جائیں اور ہمیں ہمیں جو ہے ان کی سٹوری سنیں سبحان اللہ اللہ تعالی ہمیں جو ہے عمل کرنے کی تفیق اتا فرمائے بارک اللہ لی و لکم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اتا فرمائے 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 آپ بھی ہمارے ساتھ اس کار خیر میں شامل ہو جائیے ہمارے پیٹریون اور بینگ ڈیٹیلز ڈسکرپشن میں مینشنڈ ہے سپورٹ یوٹھ کلوب سپورٹ تعویٰ و جزاکم اللہ خیر موسیقی